ڈیئر فرینڈز آج بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر رائس کی ایر ویسٹنگ کیسے ہوتی ہے منجی کی برداشت کیسے ہوتی ہے ہم یہ چاول جو کھاتے ہیں یہ کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے کلیر اپ فروٹ فارم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں امید ہے آپ قریت سے ہوں گے دوستو آج بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم دیسی طریقے سے منجی کی کاش کے ساتھ ساتھ برداشت کرتے ہیں دوستو آج کل سیزن چاہ رہا ہے اور ہمارے پاس رائسو ہے وہ تیار ہو چکے کہ رائسوالی زمینوں پر ہم نے گندم کاش کرنی ہے تو اس لیے ہمیں بہت جلدی لگی ہے کہ کس طرح سے ہم جلدی جلدی اس کو کٹیں اور کٹنے کے بعد جناب زمین کو تیار کریں اور اس میں ہم گندم کاش کریں دیئر فرینڈز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دیسی طریقہ ہے درانتی کے ساتھ ہم جناب منجی کو کٹتے ہیں ہیں کٹ کے اس کے جناب کٹی کرتے ہیں ہم نے کچھ ڈرام رکھے ہوتے ہیں بعض اوقات مٹی کے ساتھ ہم جگہ بناتے ہیں وہاں پر جناب اور بعض جگہوں پر لکڑی رکھ کے آگے اس کے نیچے کپڑا بچھا دی جاتا ہے ٹاٹ بچھا دی جاتے ہیں تاکہ جو آپ کی منجی ہے وہ ضائع نہ ہو کٹنے کے بعد اس کو کٹا کہا جاتا ہے اور اس طرح درام رکھ کے یا اس کے ساتھ ساتھ جناب پکی جگہ کچھی جگہ جو ہے وہ بنا کے تھوڑی سی جو مناسب سی ہوتی ہے اس میں لکڑی وغیر رکھ کے بھی اس کو جناب منجی کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں منجی کو جھمبنا اس طرح سے جناب یہ ہمارے جو منجی ہے جو رائس کا را مٹریل ہے جو رائس ہے وہ ایک سیڈ پہ ہو جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے منجی کی باقیات بچتی ہیں جو فصل بچ جاتی ہے وہ چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کے ملٹی پر ریسورسز ہیں ایک یہ بھی بینیفیٹ ہوتا ہے ملٹی پر یوزیج ہیں جو کہ ایک یہ ہے کہ ہم اس کو بقیدہ طریقے سے جانوروں کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کو بقیدہ سخا کے سٹور بھی کیا جاتا ہے تاکہ جناب سردیوں میں جہاں آپ کے پاس چارے کے ساتھ مکس کر کے بھی اس کو جانوروں کو ڈالا جاتا ہے اس کو آپ مختلف پیسز بھی کٹ دیے جاتے ہیں اور اس کا بہترین استعمال ہے جانوروں کے یہ بہترین خوراک ہوتی ہے اور بہترین طریقے سے آپ اس کے استعمال میں لے کے آتے ہیں اور آپ کے لیے یہ بیسٹ ہوئے ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ گاس پوسٹ یا جو چھپر وغیرہ بنانے کے بھی کام آتی ہے اس کے بھی چھت پر ڈال دی جاتی ہے تاکہ آپ کے لیے بینیفیٹ رہے تو دوستو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تک اس طرح سے ہارویسٹ کیا جاتا ہے ایک طریقہ یہ تھا جو میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے ساتھ ساتھ جدید دلات بھی پاکستان میں انٹرڈوس ہو چکے ہیں اور انجلید دلات کو آپ استعمال کرتے ہو بھی دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ سٹائل نہیں تھا لیکن ابھی یہ بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے اور بہترین منجی کی جو ہے برداش جا آرویسٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے ہم کمبائن آرویسٹر کے استعمال کرتے ہیں کمبائن آرویسٹر کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو منجی کا ہے جو آپ کا چاول کا دانہ ہے وہ محفوظ طریقے سے سیو ہو جاتا ہے اور اس میں پیچھے ٹینک لگا ہوتا ہے ٹینک کے اندر سٹور ہوتا رہتا ہے سٹور شدہ جو چاول ہے جو رائس ہے جو منجی ہے اس کو وکیدہ طور پر ایک سیڈ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بوریوں میں بھر کے اس کو منڈی بھی دی جاتا ہے اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ یہ جو آپ کے چارے کے ساتھ پرالی جس کو بولتے ہیں یہ جو چارے کے لیے استعمال ہونا ہوتا ہے تو یہ ذرا ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس ویسٹیج کو پھر جلا دیا جاتا ہے اور اس کو دوپارہ یوز نہیں کیا جا سکتا ہے اگر آپ وہ دیسی طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کے لیے چارہ محفوظ ہو جاتا ہے اور اپنے جانوروں کے لیے یہ بہترین خوراک ہے اور جناب سردیوں میں اور کیون گرمیوں میں بھی کیا آپ اپنے جانوروں کو یہ چارہ ڈال سکتے ہیں ہر ویسٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے جتنا بھی اس کا ویسٹ مٹیریل ہے وہ دانہ تو سیو کر رہی ہے لیکن ویسٹ مٹیریل نیچے پھینکتی جا رہی ہے ویسٹ مٹیریل کے طور پر جب اس کو پھینکتی جا رہی ہے اور اس کا ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو کٹنگ کر رہے ہیں تو کٹنگ بھی ہے تقریباً آدھا فٹ چھوڑ کے کر رہے ہیں اور ایک فٹہ کی کہیں وہ انچا کٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ مڈے جو ہیں یہ رہ جاتی ہیں جو بیس ہے پودوں کی وہ اندر ہی رہ جاتی ہے اور جب آپ کلٹیویٹ کرتے ہیں آپ اس کو گندم کی بجائی کے لیے آپ اس زمین کو تیار کرتے ہیں تو اس وقت پرابلم آتا ہے اور یہ آپ کو روٹیویٹر وغیرہ جوز کرنے پڑتے ہیں تب جا کے یہ جو اس کی باقیات بات جاتی ہیں پودوں کی تب جا کے یہ جڑی ہیں اور مڈے ختم ہوتے ہیں تو آپ کی زمین پرابر طریقے سے تیار نہیں ہو سکتی ایک تو اس بات کا ہمیشہ خیار ہے کہ جب بھی آپ کمبائن آرویسٹر سے اپنی چاول کو آرویسٹ کروا رہے ہیں اپنی منجی کٹوا رہے ہیں تو اس کے لیے بہترین کوشش کریں کہ ڈرائیور سے کہیں کہ وہ بالکل زمین پر رکھ کے اس کٹر کو چلایا آرویسٹر کے کمبائن آرویسٹر کے کٹر کو جب نیچے رکھے چلایا جاتا ہے تو اس سے آپ بہترین جو ہے آپ کا جو مڈے ہے وہ بغیرہ نہیں بچتے اور آپ کی زمین جو ہے نیکسٹ فصل کے لیے جلدی تیار ہو جاتی ہے اور آپ کو کام مال چلانا پڑتا ہے اتنی زیادہ محنت نہیں کرتی روٹرویٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی دوستو اس کے بعد اس کو بوریوں میں بند کر کے منڈی بھی دیا جاتا ہے اور منڈی میں آپ جو ہے اس کو سیل کرتے ہیں اور بہترین پرافٹ کرتے ہیں دوستو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کی دیئے تاکہ آپ کا بہت زیادہ